اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ صحابہ کو دجال کے فدنے کے بارے میں بتانے بتانے دجال ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ کرے پھر آپ نے فرمایا ہے کہ دجال دنیا میں چالیس زن کی طریقلی آئے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا صحابہ کے پاس یہ بات کہ اللہ کے نبی کے بات کرنے کے بعد کئی آپشن سے مختلف سوالات کر سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں سے نکلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس قد و قامت کا ہوگا عرب ہوگا غیر عرب ہوگا مختلف سوالات کر سکتے تھے آپ کو بتا ہے صحابہ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دن کی ایک دن کی نماز پڑھیں گے آپ نے فرمایا نہیں تم حساب کتاب لگاتے رہنا اور اپنی نمازیں پڑھتے رہیں صحابہ کے لئے سب سے اہم سوال کیا تھا صحابہ کے لئے سب سے اہم سوال نماز تھا اور اسی لئے تو صحابہ کامیاب ہیں اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لئے چُنا اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے فرمایا رضی اللہ عنہ ورد عنہ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے دل میں نماز کی کتنی اہمیت ہے قیمت والے دن جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں گے جنت آپ کو معلوم ہے کہ جنت جو ہیں وہ درجات ہیں ہائٹ ہیں اور جو جہنم ہے نا وہ تیخانے ہیں جہنم جہنم تیچے ہے جہنم اوپر ہے جنت اوپر ہے سوری جہنم نیچے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو نیچے سے ان کو جہنمیوں کی رونے کی چیخنے کی جننے کی تمام چیزوں کی آواز آئی ہے جنتی جھاکیں گے اور وہ جہنم جہانم میں دیکھیں گے ارے یہ تو وہ بندہ تھا جو ہمارے محلے میں رہتا تھا ارے میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں یہ تو وہ تھا اس کو ہم جانتے ہیں وہ آواز دیکھے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ یہ تم کس وجہ سے تم اس جننے والی آگ کے اندر چلے گئے کس راستے پر چل پڑے بھائی تم جو تم اس جننے والی آگ کے اندر پہنچ گئے اور آپ کو بتا ہے وہ سب سے پہلا یہ سورة مددفر کی آیات ہیں وہ سب سے پہلا جواب کیا دیں گے وہ سب سے پہلا جواب دیں گے قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّقِ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما اللہ میں پانچ وقت کی نماز بعد جماعت اپنے اول اور فضیلت والے وقت پر ادا کرنے والا بنا اپنا سب سے پہلا قصور یہ بتائیں گے قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّقِ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اللہ تعالیٰ آپ سوچیں نماز پڑھنا کتنا اہم ہے ہمارے لئے کتنا اہم ہے ہمارے لئے اللہ کے نبی نمازیں پڑھا ہے صحابہ نمازیں پڑھا ہے صحابہ کی فکر نمازوں بھی ہے جنتی جہنمی اپنا قصور یہ بتائیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور یہ نماز با جماعت پڑھنی ہے یہ جب فرمایا نا جب کہا نا قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّحَ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے تو میں نے ایک عالم سے اس کی تفسیر میں سنا ہوں نے کہا کہ اس سے دونوں معنی مراد ہے اس کا ایک معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا معنی یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے جب لوگ نماز پڑھے ہوتے تھے لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّحَ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوتے تھے تو جماعت کو آپ حلقہ نہ لیں جمعہ حضرات ہیں ان کو پانچ وقت کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے فجر کی نماز ہو کہ عشاء کی نماز ہو مغربی کی نماز ہو کہ اثر کی نماز ہو مسجد جا کر یا جماعت سے نماز پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے اور مشروع حدیثات جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خواہش کا اظہار کیا کہ میں نماز کھڑی ہو جائے موزن کے حکم دوں تکبیر دوں امان نماز پڑھنا شروع کرے اور میں جب جماعت کھڑی ہو جائے میں نکلوں اور جو مرد گھروں کے اندر بیٹھے ہیں جو مسجد آ سکتے تھے اور وہ نہیں آتے میں ان کی گھروں کو آگ لگا دوں لیکن میں عورتوں اور بزرگوں اور بچوں کی وجہ سے رک جاتا ہوں تو جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے